اسلام علیکم فرینڈ نمستے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایسے بلوگ تو آج ہم جانے والی بھارین کی ایک اچھی مونسٹری دیکھنے جس کا نام ہے ٹری آف لائف تو چلو آپ میرے ساتھ چلیے آپ میں دکھاتا ہوں کی یہ ٹری آف لائف کیسے کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات آپ کے لئے بتاتا ہوں اور اس کی خوبصورتی کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں اب دیکھ لیجے موسیقی 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 کیا ہے اور اچھی سے کلین رکھا ہے آپ دیکھ سکتے کہ کئی بھی بھی آپ کو کوئی بھی کاغذ کا تکڑا یا پانی کی بوٹل ایسے کچھ نہیں مل سکتا موسیقی موسیقی ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ٹری آف لائف ہے جو ہزاروں سال پہلے اس ریگستان میں بس ایک ہی بیڑے جہاں پہ کوئی بھی پانی کا نام و نشان ہے آپ دیکھ سکتے صرف یہ اکیلا ہی بیڑے ہیں یہ ایک ہی بیڑے ہیں اور باقی طرف کوری طرف آپ دیکھ سکتے کہ کوئی بھی ایک بھی پانی کا بھون نہیں ہے یہاں پہ نہ کوئی پانی ہے نہ کوئی طلاب ہے کچھ بھی نہیں ہے بس یہ ایک بیڑے جو بہرین کی شان بڑھاتا ہے اور جسے نام دیا گیا ہے ٹری آف لائف بہت ہی خوبصورت بیڑے ہیں یہ اس کا دن کا نظرہ ہے آپ لوگوں کو میں رات کا بھی نظرہ دیکھاتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد تو پھر ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد آپ کے لئے بتا دوں کہ بھارین گورنمنٹ نے یہاں پہ اور ایک بوٹ لگا دیا ہے کہ اگر کوئی بھی یہاں پہ کھچرہ ڈالتا ہے تو اس کے اوپر 1995 کے ایکٹ میں اس کے اوپر کاروائی کی جائے یہ ایک بہت اچھی بات جو بھارین گورنمنٹ نے کی ہے مجھے لگا کہ آپ کو دکھانا چاہئے اس کے لئے آپ کو اور کریں تاکہ کوئی بھی یہاں پہ آئے تو اتنی خوبصورت جگہ ہے جہاں پہ حلالہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کہ کوئی بھی کھچرہ نہیں ہے کہیں بھی بھی آپ دیکھیں گے کہ پوری طرح سے کلین ہے پوری طرح سے یعنی نہ کوئی کے کاغس کا دکڑا ملے گا نہ کوئی کے کچھ بھی گندگی نہیں ملے گی تو جب بھی آپ آئے تو آپ اتنا دھیان نہ رکھیں کہ یہاں پہ کچھرا نہ کریں آپ اس جگہ کا لطف اٹھائیں اچھی طرح سے بس یہ ہی کہنا تھا یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ بیٹھنے کے لئے گورنمنٹ نے بنا ہی ہے اور خاص کر کے انہوں نے جو پورانے چیزیں تھی جو کہ آپ سب دیکھ سکتے جو کہ یہ سب ایسے ان لوگوں نے یہاں پہ اچھی طرح سے اس کو مطلب پوری اچھی طریقے سے لگا کے رکھا ہے تاکہ ہر کوئی بھی آئے اس کو اس کی معلومات ملے جب یہ پیڑ بہت سال پہلے اتنا سا تھا صرف اتنا سا اس کے بعد بڑھتا گیا بڑھتا گیا ابھی بہت ہی بڑھا ہوا ہے اور یہاں پہ جو ملے ہوئے جو مٹی کے برتن تھے ان کی تصویریں نکال گئے ان لوگوں نے ایسے یہاں پہ تصویریں لگا دیئے تاکہ لوگوں کو پتا چلے اور یہ نوٹ ہے جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں اور آپ پاست کر کے پڑھ لیجئے ایسے تھے یہاں پہ ایسے گھر تھے جو ابھی دیکھا آپ نکشے میں دیکھ رہے ہو کہ یہ ان کے جو دھانچے وہ ایسے تھے یہاں پہ ملے ہوئے مٹی کے برتن جو جو لوگ یوز کرتے تھے پہلے وہ ایسے تھے یہاں پہ ملے ہوئے یہ برتن ساب کافی چھوٹی چھوٹی برتن ہیں مٹی کے برتن ہیں جو پورانے لوگ یوز کرتے تھے جو منسٹری تھے ایسے انہوں نے دھون کے نکالی تھے یہ دیکھ سکتے آپ انہیں پکچر لگا کے رکھیں تاکہ آپ کو معلوم پڑے کی کیسے ملے تھے اس پیڑ پہ اس طرح کے فول آتے ہیں اس طرح کے فلیاں اس پیڑ پہ آ جاتی ہیں جو تھنڈی کا موسم رہتا ہے اس تھنڈی کے موسم میں ایسی پھل اور یہ چھوٹے چھوٹے فول ایسے آ جاتی ہیں سکتے ہیں اس پیڑ کے بلکل ہی سامنے اب آو گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ایسا ہے جو کچھ ہم نے بنایا ہے چھوٹے فول چھوٹے فول ایسا چھوٹے ایسا ممکن سے ایک چار پانچ لوگ تھے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں شام کا تو یہ میں بہت ہی سوانا ہوسن ہوئی تنڈی تنڈی ہوای چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ٹوریسٹ یہاں پہ لوگ آئے ہیں کوئی تصویر کی جانا ہے کوئی مزا لے گا کوئی پیڑ کی خوبیہ دیکھ رہا ہے بہت ہی خوبصور چاہاں ماشاہدو یہ کچھ اس طرح اس کا انٹرنس ہے یہاں بیسے آپ آس آتے یہاں پہ گاڑیاں لگاتے یہ خوبصورتی ہے یہ اس پیڑ کا رات کا نظارہ ہے رات کے نظارے میں اور بھی بہت ہی خوبصورت دیکھ رہا ہے آپ دیکھ سکتے کہ اس میں انہوں لوگوں نے لائٹنگ لگا کے رکھئے اور اس کی خوبصورتی اس لائٹنگ سے اور بھی بڑھتی ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اپ کو رات کا نظارہ بھی دکھاتا ہو یہ دیکھ سکتے بہت ہی خوبصورت اور بھی بڑھتی ہے موسیقا شام کا ٹیم ہو چکے ہیں تقریبا ساڑھے چھے سات باز گیا ہیں سات بجے بھی لگا ہی رہتا ہے یہ جو دور سے اس کا جو نظر ہے جو ایسے کچھ دکھتا ہے دور سے دیکھ سکتے آپ آپ کو پہلے دکھایا تھا وہ پاس سے نظریں دکھایا تھے اس پیڑ کے آپ دور سے دیکھ سکتے ہیں کتنا اور بھی خوبصورت لگتا ہے یہ دور سے آپ نے میرا ویڈیو اتنا دیکھ لیا ہے تو آپ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں ملتے اور اسی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تکیلی تا تا بھائی 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 بھائی